خداون یسوسی کے عظیم بابرکت اور جلالینا میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے زیزو میرا دل خداون کی شکر گزاری سے بڑا ہوا ہے جیمسی کی کیونکہ خدا اپنے جلال اور فان کے لیے ہمیشہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور میں شکر گزار ہوں جیمسی ٹی وی کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں خداون کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے دنیا کی طول ورڈز کے اندر استعمال کرے میرے زیزو آج کا دن خداون کا دن ہے اور خداون کا دن نجات کا دن ہے اور ایک ایشہ دن جس دن کو خداون یسوسی کا دن کہا گیا ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے حالیلویہ اور اس کے جی اٹھنے کے سبب سے دنیا کے اندر ایک ایسی حیرتناک جو ہے وہ تبدیلی آئی کہ آج تک سائنس بھی اس چیز کو سمجھنے سے قاسر ہے کیونکہ خدا نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تھا اور تاریخ بدل گئی اور دنیا کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے دنیا کی ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا اور مریضی تو وہ دن تھا یسوسی کا مردوں میں سے جی اٹھنے والا دن حالیلویہ سو میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ہیپی ریزریکشن ڈے بہت بہت مبارک ہو ایدے قیامت المسیح کی دھیروں خوشیاں آپ کی زندگی میں میشہ قائم اور دائم رہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ بڑے اچھے اور لائک طور پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں جلوس کا عصہ بن رہے ہیں چرچز جا رہے ہیں اور کس طرح سے آپ فیملیز کے اندر میل ملاب کر رہے ہیں پرستش اور ستائش کر رہے ہیں یعنی ایک بڑی خو مسیوں کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے خدا کا بیٹا یسو المسیح حالیلویہ جی اٹھا اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے حالیلویہ کیونکہ اس نے وہ نجات کے منصوبہ کو جو باپ اس کی زندگی کے اندر رکھتا تھا اس نے نسل انسانی کے لیے پورا کر دیا حالیلویہ اب بیلوں بچڑوں کا خون نہیں بلکہ وہ اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ پاک مکان کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے عبدی خلاسی کرائی ہے حالیلویہ حالیلویہ اور میرا دل اس بات سے خداون کی شکر گزاری سے پھرا ہوا ہے کہ کتنا عظیم منصوبہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیوں کے اندر پورا گیا کہ کس طرح سے ایک آدم کے سبب سے باغی ادن کے اندر ہمیں ایک گناہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ کا مدولی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے آدم سے کہا تھا کہ جس روز تُو نے اس کا پھل کھایا تُو مرا گویا خدا نے مرنے کے تعلق سے اسے پہلے بتا دیا تھا لیکن ایک لاؤ ہے وہ لاؤ اس کو دے دیا گیا کہ جس دن تُو اس لاؤ کو بریک کرے گا تُو مر جائے گا تو گویا اس بات کو میشہ یاد رکھی کہ موت جو ہے وہ خدا کی طرف سے تھی لیکن اس وقت تک موت جو تھی وہ پاور لیس تھی یعنی کہ اس میں قوت نہیں تھی وہ فنکشن نہیں تھی کرتی وہ کسی کو مار نہیں تھی سکتی اس کے لیے ایک لاؤ تھا کہ اگر کوئی بھی گناہ کرے گا تو گناہ کی مزدوری جو ہے وہ کیا ہوگی موت ہوگی تو آدم سے گناہ ہوا اور گناہ کے سبب سے موت ساری کی ساری نسل انسانی کے اندر پھیل گی اور وہ مروسی گناہ جو ہے وہ آج بھی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کس طرح سے جو اس کا فدیہ ہے کفارہ ہے خدا کے بیٹے یسو المسی نے جو ہے وہ دے دیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اس نے یہ بندوبست کر دیا ہے کیونکہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی یسو مسی کی موت نے اس موت کو جو نسل انسانی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور کس طرح سے اس موت کو اس نے اپنے اندر لے کر اس موت کو زندگی کے اندر بدل کر رکھ دیا کیونکہ وہ اس لئے ہے لوگ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں اور یسو المسی نے اس موت کو جو دندناتی پھرتی تھی ناچتی پھرتی تھی اور جو ہے زندگیوں کو تباہ کرتی تھی یسو المسی وہ جو گناہ سے واقع نہ تھا میرے اور آپ کے لئے گناہ بن گیا تاکہ اس میں سے ہو کر ہم خدا کی راستبازی جو ہے وہ بن سکیں کیونکہ اب جو مسی یسو میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا اس لئے میرے عزیزو آپ ازاد کیے گئے ہیں آپ کا پھر سے ملاب جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو چکا ہے اور کس طرح سے خدا کا روح جو ہے وہ آدم سے جدا ہو گیا لیکن اسی روح نے اسے پیدا کیا اور بائیم المقدس میں لکھا ہے کہ اسی روح نے اسے پھر سے مردوں میں سے جلایا حالیلویہ اب کوئی کہے کہ بڑی بات ہے کہ کوئی مردہ تین دن کا مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے کہ آئی سے بڑی کوئی بات ہوتی ہے ہاں ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چالیس دن تک زندہ زمین پر نظر آتا رہا کوئی کہے گا کہ آئی سے بڑھ کر کوئی بات ہے ہاں ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور باپ کی دہینی طرح بیٹھا ہے جہاں سے اس نے اپنے رول قدس کو جو ہے وہ اس زمین پر نازل کیا ہے اور اس نے فرمایا تھا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر عالمِ ارواہ کے دروازے غالب نہیں آئیں گے موت کا ڈنگ توڑ دیا گیا ہے موت فتح کا لکمہ ہو چکی ہے اور کیونکہ خدا کا بیٹا یسو عالمسی جو ہے وہ زندہ ہو چکا ہے اب اس زمین پر اس نے اپنے بدن یعنی کلیسیا کو کا قائم کیا ہے جس پر موت اور عالمِ ارواہ کی کنجیا جو ہے وہ کبھی بھی غالب نہیں آسکتی ہے کیونکہ موت پر گناہ پر خدا کا بیٹا یسو المسی غالب آ چکا ہے حالیلویہ وہ زندہ ہے اور عبدالعباد کے لیے زندہ رہنے والا ہے اس لئے میرے عزیزو اس بات کو سمجھیں اور سیکھیں اور جانے اس وقت تو یسو المسی اپنے ان دو ہاتھ اور دو جو پاؤں تھے ٹانگے تھے ان سے وہ کام کر رہا تھا اس کا بدن فنکشن کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آج ہم سب اس کے مسیح کا بدن کا حصہ ہے جن کو اس نے اپنے خون سے خرید لیا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں بلینڈ آف سپیرٹس ہیں بلینڈ آف ہاتھ ہیں ٹانگے ہیں جو آج مسیح کے بدن میں ہو کر کام کرتی ہوئے نظر آتی ہیں اور کس طرح سے روحوں کو بچانے کا سبب ٹھہاری ہے اس لیے اپنی ویلیو کو سمجھے کہ آپ قیمت سے خریدے ہوئے ہیں آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے اور خدا کے بیٹے یسو المسیح نے جو ہے وہ خون بہایا ہے اور اس کے خون بہانے ہی سے ہمیں معافی ملی ہے اب ہم اپنے نہیں رہے کیونکہ وی آل آر آڈاپٹڈ سن آف گاڈ اور آڈاپٹ ہونے کے لیے قیمت ادا کی جاتی ہے اور وہ قیمت یسو المسیح کا بیش قیمت لہو ہے ہم ان بدنوں میں تو رہتے ہیں یہ بدن ہم سے بیلونگ نہیں کرتا کیونکہ اس بدن کو یسو المسیح نے خرید لیا ہے اب ہم اپنے نہیں رہے بلکہ اس کے ہو گئے ہیں اس کے گھرانہ کے ہو گئے ہیں اب ہم مقدس قوم ہیں شاہی کائنوں کا فرقہ ہے اس لیے اپنی ویلیو کو سمجھے اور جانے اور اس حقیقی عید قیامت المسیح کو منائیں جو واقع ہی ہمیں منانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے صرف اس کو مذہبی تحبار کی صورت میں اور طور طرح کی ایسی بہت ساری اسی چیزوں کے اندر ہم نے اس کو انوال کر رکھا ہے لیکن حقیقی جو کفارہ ہے نجات ہے جو خدا کا بیٹا یشو المسیح ہے وہ بڑی واضح طور پر ہماری زندگی پر جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آنا چاہئے یعنی مسیح کا مقاشفہ جو ہے ہم صرف نامی مسیح نہ رہیں ہم واقعی ریل مسیح بنیں تاکہ مسیح میں مسیح کا جو اکس ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے ظاہر ہو حالیلویہ حالیلویہ جس طرح سے مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور جی اٹھنے کی جو خوشبو ہے وہ ساری کی ساری نسل انسانی کے اندر آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر موجود ہے کیونکہ یریشلم کے اندر آج بھی اس کی قبر خالی ہے میرے زیزوں وہ جو زندگی کا ممباہ ہے اور جس نے پھر سے ہمارا میل بلاب جو ہے وہ باپ کے ساتھ کروا دیا ہے رومیوں کا خط اس کا پانچ باپ اور اس کی آٹھویہات کے اندر یہی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موہ کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاہد کبھی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راستباز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے تو میرے زیزو ہم ہماری زندگی پر اب غزب کا کوئی ایسا جو اثر ہے یا اثرات ہے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ خدا کے بیٹے یسو المسیح نے اپنی قربانی دے کر جو ہے وہ اس خدا کے غزب کے پیالہ کو ٹھنڈا کر دیا ہے کیونکہ اب بیلوں بکروں کا خون نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسو المسیح کا خون جو ہے ہمیں پاک بناتا ہے پاک ٹھہراتا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ خدا کی ازوری میں جو ہے وہ داخل ہو گیا اور کس طرح سے عبدی خلاصی دلائی ہے اور ہمیں بھی اب فضل کے تخت کے سامنے جانے کی دلیری ہے اس لیے میرے زیدہ اس بات کو ہم نے اپنی زندگیوں کا پیکر بنانا ہے اپنی زندگی اپنے خاندانوں کے اندر اس چیز کو واضح طور پر رکھنا ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا جو ہے کیا ہماری زندگی کے اندر ویسا ہے کہ نہیں کیا ہمارے بچے اس مسیح کو جانتے ہیں یا نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ہم صرف نامی مسیح ہیں ہم صرف نام کا تہوار میں آ رہے ہیں جس طرح سے اور بھی مذاہب جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے تہواروں کو لیکن یہ کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ خداون کا دن ہے جس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں سے اسے ظاہر کرنا اس پیغام کو ہم نے کونے کونے تک جو ہے وہ لے کے جانا اور اس خوش خبری کو ہم نے پھیلانا ہے کیونکہ انجیل کی خوش خبری جیسے پالوس کہتا ہے ہم پر کرز ہے اسی طرح جو ہے ہم موارے لیے بھی مسیح کے نام کو اس کی منادی کو پھیلانا جو ہے وہ کرز ہے اور ہم نے اپنی سلیب خود اٹھانی ہے کیونکہ اس نے اپنی سلیب پر قربانی دے کر جو ہے وہ فدیہ اور کفارہ کا کام مکمل کر دیا ہے اب ہم نے اپنی اپنی سلیب اٹھانی ہے اور دوسروں تک جو ہے اس خوش خبری کو اس پیغام کو لے کر جانا ہے کہ اس کی قبر خالی ہے وہ زندہ ہے وہ وعدوں میں سچا خدا ہے اور وہ بہت جلد اپنی کلیسیہ کو لینے آنے والا ہے وہ کلیسیہ جو پاک ہے بے عیب ہے جنہوں نے برا کے خون سے اپنے جامعے دو رکھے ہیں اس لئے میرے عزیز و وقت بہت نظیق ہے یسول مسیح جلد آنے والا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو اور اس کی اسلامتی رحم اور فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے میں آخر میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہوں گا آئیے اپنے سروں کو جکائیں گے دعا کریں ہالیلویہ اے خداوند یسول مسیح کے نام سے یسول مسیح کے وسیلہ سے جتنے بھی لوگ خداوند اس پیغام کو سنیں وہ اپنی زندگی کے اندر حقیقی مسیح کے مکاشفہ کو اے خداوند محسوس کرے ان کی زندگی کے اندر خدا کا بیٹا یسول المسیح کام کرتا ہوا نظر آئے جوہے ٹوٹے بندن کھلیں نشے کی بدروح یسول کے نام سے جاتی رہے ایسی تاثیر بچوں کی نوجوان زندگیوں کو خراب کریں یسول کے نام سے چوہے ٹوٹے بندن کھلیں ابلی شرکی کفتے پسپا ہو تیرا جلال زائر ہو اور خاص اے خداوند اے خداوند عید قیامت المسیح کے اندر بتیرے لوگ مسیح کو قبول کر کے اے خداوند تیرے بدن کا حصہ بن جے تو ان کی مدد کر ان کی رہنمائی کر تاکہ اے خداوند ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اے خداوند تیری مرضی کے مطابق کرسکے اور اے خداوند ہم سم مل کر اے خداوند جس طرح سے تُو نے باپ کے جلال کو ظاہر کیا ہم بھی تیرا جلال ظاہر کرنے کا سبب ٹھائر سکیں سو مسیح یسو کے نام سے اسی کے وسیلہ سے ان کو چھو بلیس کر برکت صحت تندرستی اور زور اور قوت اور طاقت اور مسا سے بھر دے تاکہ خداوند کی زندگیوں سے فقط تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے یسو المسیح کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے آمین 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 خداوند آپ سب کو برکت دے می گوڈ بلیس یو آل جائے مسیح کی